السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین میری طرف سے تمام اہل ایمان اہل اسلام کو رمضان کی پہلی رات مبارک ہو پہلا عشرہ مبارک ہو پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہوتا ہے مرسی کا ہوتا ہے اور دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے دس دن رحمت کے دس دن بخشش کے دس دن جہنم سے آزادی کے تو جہنمی رمضان کی شام ہوتی ہے تو فوراں آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں آسمانی دروازے کھلے رہتے ہیں شیعتین اوپر تک جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتیں سن کر نیچے آ کے عاملوں کو بتاتے ہیں ان کے کانوں میں وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں ان کی روزی روٹی چلی ہوئی ہے لوگ اپنے وہم کا شکار ہو کر اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں زمن میں بات آگئی میری گزارش ہے عاملوں سے بچھو قرآن سب سے بڑا عملیات ہے کوئی مسئلہ ہو قرآن سب سے بڑا عملیات ہے قرآن کو وسیلہ بناو اور اللہ سے مانگا تو پہلی رات کے ہوتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں شہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں آسمانی دروازوں پر پہرہ لگ جاتا ہے اور اس پر دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں شیعتین اوپر جائیں تو ان کو رجوم اللی شیعتین ان کو پھر انگارے پڑتے ہیں زبردست جس سے وہ جل کے اراک ہو جاتے ہیں لہذا رمضان میں وہ اوپر نہیں جاتے ہیں اور بڑے جتنے شیطان ہیں وہ سب قید ہو جاتے ہیں اور اس روایت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سارے شیطان لیکن حدیث پاک میں آتا ہے تُسَفَّدُ فِيهِ مَرَدَتُ الشَّيَعْطِينَ اس مہینے میں جو سرکش قسم کے شیطان ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور ایک ہوا چلتی ہے جس کو موسیرہ کہتے ہیں تو جنت ساری خوشبو سے مہک جاتی ہے تو جنت کی ہوریں وہ دروازوں پہ آ کر کہتی ہیں رزوان سے جو جی ایم ہے جنرل میں نہیں جا رہا ہے جنت کا کہ رزوان یہ کیسی رات تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ رمضان کی رات ہے آج کی رات جنت کے دروازے کھول دیئے گئے روزے داروں کے لئے چہنم کے بند کر دیئے گئے روزے داروں کے لئے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مانگنے والا اللہ کا عرش سب سے بڑی جو دیردولت ہے جنت بھی ساتھ کچھ ہے اور بڑی نعمت ہے لیکن اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آنے اور جانے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ لا مقان لا زمان ہے لیکن جیسے میرے نبی نے فرمایا ہم ویسے نقل کرتے ہیں اور اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ پر چھوڑتے ہیں تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی بخشش کا چانے والا کہ میں اس کی بخشش کروں اب ایک سوال کرتے ہیں ہم نے تو بڑا مانگا ہماری تو سنتا نہیں تو وہ کہتا ہے میں ضرور سنتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ سنو سنانے کی کچھ قانون ہیں ان کو فالو کرو تو میں سنتا ہوں مثلا کسی کی کمائی حرام ہے تو اس کی دعا رک جاتی ہے سنتا اس کی بھی ہے لیکن دعائیں قبول ہونے کے لئے ایک حدیث یادہ کی ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ اور یہ دعا تستا جاب دعوت میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں آپ نے فرمایا اجتنب من اکل الحرام تستا جب دعوت یہ بڑے زمانے بعد مجھے یہ جملہ یاد آیا آپ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں قبول ہوں گی رزق حرام چھوڑ دے تیری دعائیں قبول ہوں گی اللہ نے اتنا وعدہ کیا ہے کہ میں دیتا ہوں تمہاری تنخواہ تھوڑی ہے شیطان کہتا ہے کیسے گزارا ہوگا رشوت نہیں لوگے کیسے گزارا ہوگا تمہارا کروار ہے سارے بازار والے جھوٹ بول رہے ہیں تم سچ بولوگے تو تمہارا سعودہ کون خریدے گا تو اس سب کا اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین میرے بندوں کا براہو نہیں پالنے والا تمہارا اللہ ہے صرف تمہیں نہیں پالتا کل کائنات کو پالتا ہے ان اللہ رزاق ذو القوة المتین قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس رب پہ شروع کیا رب پہ ختم کیا کہ اس میں ہمیں بہت دھوکہ لگتا ہے کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے بچوں کی فیسے کہاں سے دیں گے تو رازق اللہ ہے نماز پڑھو نفل پڑھو اور یہ نہ کوئی میری سنتنے اللہ کی قسم قبول کرتا ہے اور ضرور قبول کرتا ہے مسلح نہ چھوڑو عزمات آئے ایک دعا میں دس سال مانتا رہا دعا نہیں چھوڑی اور ہمیشہ یہ کہتا میرے مانگنے میں کمی ہے دینے والا بہت کریم ہے دس سال کے بعد جا کر میری اس دعا کی قبولیت کے آسا ہم دو منٹ کی مانگتے ہیں اور وہ بھی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں اور آمین آمین اور مولی صاحب رٹی رٹائی دعا مانگتے ہیں وہ تو دعا ہی نہیں جو فرضوں کے بعد دعا کی جاتی ہے وہ تو رٹے رٹائی جملے ہیں دعا کیفیت کو کہتے ہیں نہ کہ چند الفاظ تو رمضان کا استقبال کریں مالدار لوگ تو صلح کر لیں مٹ جانے والے چیز تو ہمارا باپ چھوڑ گیا تم بھی چھوڑ جاؤ گے ہمارا باپ چھوڑ گیا ہم بھی چھوڑ جائیں گے تو کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے تو دل کو صاف کر دو اور یہ رمضان پھر گارنٹی ہے کہ آخری رات سارے گناہوں کو لدھو کے پاک کر دیتا ہے اس لئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کی کیا قیمت ہے تو تمنا کریں کہ یا اللہ سارا سالی رمضان کرتے ہیں تو جنت کی حوریں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ رمضان میں ہمارے روزے داروں میں خامن مقرر فرما ہمارے ان سے نکاح فرما جنت میں ان کے نکاح ہو رہے ہوتے ہیں وہ یہاں موجود ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر و اقبل اے نیکی کے کرنے والے اور آگے بڑھو تجھے خوشکبری ہو تیرے لئے بڑی نعمتیں ہیں و یا باغ الشر یمم و اقصد اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آج بس کر اور واپس آج یہ ہر وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے آدھی زبان سے اللہ کی قسم کوئی کہہ دے یا اللہ میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا سو سال کے نہیں ہزار سال کے گناہ بھی ہوں گے تو یوں معاف ہو جائیں گے ہم نے تو کلاسیفکیشن کر دیا ہم دیندار لوگ ہیں ہمارے لئے تو جنت ہے یہ دنیا دار لوگ ہیں ان کے لئے تو جہنم ہے روائی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم سب ایک حدیث سناتا ہوں میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر آسمان کی چھت کو لگا دے اب مجھے بتاؤ کون ہے اتنے گناہ کرنے والا ہمارے گناہ تو جانتے ہی نہیں جانتے جو صرف دو لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر ہے اور میرا رب کہتا ہے ایک بندہ ایک بندی اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر صرف ایک دفعہ کہے یا اللہ اخفر لیں معاف کر دیں توبہ تو اللہ تعالی فحمدہ غفرت لکا ولو غبالی میں کہتا ہوں جاؤ معاف کیا تیرے رب کو کسی کی کوئی پروار اس لئے بھائیو کسی کو حقیر نہ جانا یہ تواف ہے یہ کنجر ہے یہ ہماری شان کے خلاف ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں تو سب اللہ کے بندے ہیں پتہ نہیں کس بات پہ اللہ تعالی کس کی بخش شرمات اور اس میں قرآن کی تلاوت کی کسرت فرمائیں اپنے دنیاوی کام مختصر کر دیں اپنے ملازموں کی ڈیوٹی مختصر کر دیں نوافل کا احتمام کریں تحجد کا احتمام کریں تراویش و آٹھ اور بیس کے لڑائی میں نہ پڑیں جتنے زیادہ پڑھو گے اتنا حجر ہے مدینہ والے چالیس رکعت پڑھا کرتے تھے پہلی صدی میں تو بیس رکعت پڑھو گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے آٹھ پڑھو گے تو بارہ کم ہو جائیں گی اتنا ہی اس کا نقصان ہے تو ایک تو میں نے تھوڑی سی یہ بات کرنی تھی دوسرا یہ بتانا تھا کہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے رمضان آئے ہمارے نبی نے نو رمضان دیکھے اپنے زندگی میں نو رمضان دیکھے اور دسویں رمضان کے آنے سے پہلے ربی الاول میں آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اللہم رفیق العالی تو آپ تو کھجور پہ روضہ رکھتے تھے اور کھجور پہ افطار فرما لیتے تھے کبھی کبھی کھانا بھی ہوتا تھا کبھی کبھی سہری کٹھے ہوتی تھی تو ایک دفعہ آپ سہری کھا رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام حضرت مقداد بن اسود اور ارباز بن ساریہ یہ تین صحابی آپ کے ساتھ مل کے کٹھی سہری کر رہے تھے اور بکرے کی سری پکی ہوئی تھی وہ کھا رہے تھے تو بلال آئے یا رسول اللہ صبح ہو گئی کھانا پینہ بند کریں میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ باہر گئے اور وہ ایک انساری عورت کا گھر تھا اس کی چھت پہ چڑھ کے ازان دیتے تھے اب چڑھنے لگے نا تو پھر خیال آئے میں دیکھ لوں کہ آپ کھا رہے ہیں یا بند کر لیا آکے دیکھا تو آپ کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت اللہ کی قسم صبح ہو گئی تو آپ نے ہاتھ روک لیا کہا رہے بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہستیاں ہیں اللہ نے کائناتی سسٹم کو بھی چھٹکا دے دیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتا تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح نہ ہوتی ایسی بڑی ہستیاں تھے جن کی قسم کو اللہ یوں پورا کرتا تھا تو آپ نے نو رمضان دیکھ آپ نے تراویر ٹوٹل تین دن پڑھی ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے بیس رکعت پڑھی لیکن سہیر روایت حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ پڑھتے تھے آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے چوتھے دن آپ نے آپ باہر نکلے ہی نہیں اور صحابہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے تو آپ باہر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا شوق بھی دیکھ رہا تھا لیکن میں اس لئے نہیں آیا کہ کہیں تم پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے تراویر نام تو بہت بعد میں رکھا گیا اصل تو یہ قیام اللیل ہے حدیث پاک میں قیام اللیل تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو عبیب نے قاب پہ جمع کیا بیس رکعت اور عورتوں کے امام مقرر کی اس صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ مجھے بھی یاد نہیں کتنی رکعت ان کو کہا تھا آٹھ یا بیس تو بھائی اس کو جھڑا نہ بناو سوشل میڈیا پہ جنگ چلی ہوئی ہے ایک نفل چیز ہے نفل کے لئے اتنے جگڑے کرنا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اور کتنے بکھیڑے ہیں جن میں امت برباد ہوئی پڑی ہے تو ایسی چھوٹی چیزوں کو لے کے لڑنا جگڑنا اور اختلافی مسائل کو جنگ و جدل کا میدان بنا دینا صدیوں سے امت اس پہ چلی آ رہی ہے وہ چلتے جا رہے ہیں تو میرے نبی نے نو رمضان دیکھے اور تین دن ترہاوی پڑی مسجد میں اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھی تو گویا امت پہ یہ رحمت تھی کہ جس کی حمت ہے وہ پڑے جس کی حمت نہیں ہے وہ آدھی پڑھ کے آ جائے آٹھ پڑھ کے آ جائے یا نہ ہی پڑے سو جائے تھکا ہوا ہے تو کوئی اس پر ایسا سخت حساب کوئی نہیں ہے اور آپ روزہ جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تو ایک آدمی جب آپ مدینے میں آپ کا رمضان ہوتا تو ایک آدمی ایک مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا تو اس کی ذمہ تھا کہ جو ہی سورج ڈوبے اطلاع کرے تو جو ہی سورج ڈوبتا تھا تو وہ اطلاع کرتا تھا یا رسول اللہ غربت روب ہو گیا آپ ساتھ ہی خجور موں میں ڈالتے تھے پانی کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کیا خجور کے ساتھ روزہ افطار کیا دودھ کی لسی کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کیا تو ہم بھی روزے کی افطاری کو سادہ رکھیں خجور کھا لیں کوئی پھل لے لیں تھوڑا سا پانی سادہ پیئیں برف والا نہ پیئیں پھر اس کے بعد ہلکہ پھلکہ کھانا لے لیں پھر ترابی پڑھیں اس کے بعد آپ نے جو پینائے پینائے جام شری پینائے یا روح افضاء پینائے پھر جو پینائے پینائے لیکن افطاری کو ہلکہ رکھیں کہ پورے دن کی مہنہ ضائع ہو جاتی ہے پورا دن جسم خالی کام کرتا ہے اور ایک ہیٹ پیدا کرتا ہے ہم اس میں ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں ایک دم ہم آگ کو بچاتے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ افطاری کے بعد جسم ایسے گرا پڑا ہوتا ہے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہے لوگ بہت سے لوگ اس لئے ترابی نہیں پڑھ سکتے کہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا تو میرے نبی نے نور حمزان پائے تین دن آپ نے ترابی پڑھی پھر بس عشاء کی نماز پڑھ کے گھر اور گیارہ رکعت آپ تحجد کی جو تھی کیام اللیل وہ پڑھتے تھے اور حضرت عشاء نے فرمائے چار چار کر کے پڑھتے تھے اور نہ پوچھ اس نماز کی خوبصورتی اور اس نماز کے لمبہ ہونے کو اور پھر آخر میں تین ویتر پڑھتے تھے تو جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی کسی پہاڑی پہ چڑھ کے کھڑا ہو جاتا تھا چونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں جو ہی سورت ڈوبتا تو وہ اوپر سے نعرہ لگاتا تو وہ فوراں کجورموں میں ڈالتے تھے یا پانی کا گھونڈ لیتے تھے ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا کہ بادل تھے تو بادل میں تو ہے کہ اندازے سے اب ہمارے پاس تو گھڑیاں میں پتہ ہوتا ہے تو زمانے میں گھڑی تھی نہیں تو اندازے سے سہری ختم کرتے تھے اندازے سے افتاری ختم کرتے تھے افتاری کرتے تھے تو وہ کچھ اوپر نیچے بھی ہو جاتا تھا تو ایک دفعہ پورے مدینے والوں کا روزہ قضا ہوا کہ سب نے افتاری کر لی اللہ کے نبی نے بھی کر لی تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج سامنے کھڑا تھا تو پھر یہ روزے کی قضا عید کے بعد کی گئی تو بھائیو رمضان کو خوبصورت بنائیں اچھے اخلاق کے ساتھ میٹھے بول کے ساتھ درگزر معافی کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ مارک اٹھائی ظلم و ستم اور نبی کی محبت کا کوئی جوڑ نہیں ہے ہم الفت و محبت والے بنیں معاف کرنے والے بنیں درگزر کرنے والے بنیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے گا آپ نے فرمایا اِرحَم مَن فِي الْعَرْضِ يَرَحْم مَن فِي السَّمَا تو زمین والوں پہ رحم کر آسمان والا تم پہ رحم کر گا اِرَحَمُو تُرْحَمُو تم دنیا والوں پہ رحم کرو اللہ تم پہ رحم کر گا مَلْ لَا يُرْحَم مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو دنیا میں لوگوں پہ رحم نہیں کھاتا اللہ اس پہ رحم نہیں کھائے گا یہ میرے رب کا ایک قانون ہے جو میرا نبی نے بتایا اللہ میں آپ کو عمل کی توفیق بخشے انشاءاللہ ملوقات ہوتی رہے گی السلام علیکم رحمت اللہ